دوستو آپ نے اچانک ارادہ کیا ہے کرپٹو کرنسی میں کاروبار کرنے کا اور آپ بنانا چاہتے ہیں بائنانس والٹ میں اپنا اکاؤنٹ اور اکاؤنٹ نہیں بنا پا رہے ایسی کونسی پانچ مسٹیکس ہیں جو آپ مسلسل دہرائے جا رہے ہیں ایسی پانچ مسٹیکس جو آپ مسلسل دہرائے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ ایک جگہ پہ جا کے سٹرک ہو جاتا ہے اور آپ مہا پر جا کر سر پکڑ لیتے ہیں کہ میں ایسی کیا غلطی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرا اکاؤنٹ نہیں بان رہا اس میں بلا شبہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ بائنانس دنیا کی بہترین ایسی ایکچینج ہے اور بہترین والٹ ہے کہ جس میں کوئی بھی شخص ان ہو کر بہت آسانی سے کرپٹو کرنسی کے ابتدائی یعنی کے شروعاتی اصول سمجھ لیتا ہے اور وہ چند ہی دنوں میں یہ جان لیتا ہے کہ کرپٹو میں کاروبار کیسے کرنا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کرپٹو آنے والے دنوں میں دنیا کا بہترین مستقبل ثابق ہونے والی ہے تو دوستو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف بینہ دیکھئے کہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کی وائی سی یعنی کہ نوز یور کسٹمر اس اپشن کو لے کر جب بھی آپ کی سکرین پر کی وائی سی کی جو اپشن آتی ہے ایڈنٹی کارڈ سے جڑی اور فیس ویریفیکیشن سے جڑی جب بھی یہ اپشن آپ کی سکرین پر آتی ہے جب آپ کرنے لگتے ہیں تو ایسی پانچ کونسی گلتیاں ہیں جو آپ دہراتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ وہاں پر جا کے سٹرک ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں میں اس کا مکمل طور پر تذکرہ کرنے والا ہوں اور یہ ویڈیو آپ کے تو کام آئے گی ہی جتنے بھی نئے یوزر ہیں اور جو آپ کے بعد آئیں گے ان کے بھی بہت کام آئے گی لیکن ایک شرط پر اگر آپ ان سے یہ ویڈیو شیئر کریں گے تو دوستو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں اسمانو سیندور آپ دیکھ رہے ہیں المکہ ٹیک اینڈ بزنس آر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا اپنے دوستوں میں اپنے گروپس میں شیئر کیجئے گا اور ایک چیز جو آپ کے لیے بلکل فری ہے ہمارے چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب جس سے ہمیں ملتی ہے بہت ہی زیادہ موٹیویشن اور ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ایسے کئی نہ کئی فسے ہوئے لوگوں کے لیے ایک زبردست کانٹینٹ تو دوستو پہلی پرابلم آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ریڈی ہو جائے پرابلم نمبر ون اپنے ذہن میں رکھے گا آپ جب بھی اپنے لیمینیشن آئی ڈی کارڈ کی تصویر اتارتے ہیں کی وائی سی کی اپشن جب آ جاتی ہے یعنی کہ جب آپ بیسک انفرومیشن دینے کے بعد انٹرمیڈیٹ پہ آتے ہیں تو پرابلم نمبر ون آپ نے کبھی بھی اپنے شنافتی کارڈ کے اوپر ہوا ہوا لیمینیشن جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ کر پچر آئی ڈی کارڈ کی نہیں اتارنے ٹھیک ہے ذہن میں رکھئے گا کہ لیٹس پوز مان لیں کہ یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے یہ اگر اس کے اوپر لیمینیشن ہوئی ہوئی ہے تو فوٹو کبھی بھی کلیر نہیں آئی گی اس کے اوپر لائٹ کا اقس آئے گا اور جو کیمرہ ہوگا جو ہورپڑو آپ کا آواز آ رہی ہے وہ آپ کی کیو آئی سی کو اس سنیپ کو ایک نہیں دو نہیں تین دن بعد فیل کر دے گا تو آپ کا اکاؤنٹ ہو جائے گا پھر سے ایک مرتبہ بند دوسری چیز لیمینیشن کو ذہن میں رکھئے گا دوستو یہ بہت ہی بڑی پرابلم ہے اب میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دوسری پرابلم دوسری پرابلم ہے کہ اگر آپ نے اپنے شنافتی کارٹ کی جو آپ کے اوپر پکچر ہے اگر وہ آپ نے کسی اچھی لائٹ میں نہیں لی اس کے اوپر کسی قسم کا بھی اندھیرہ آ رہا ہے چمک آ رہی ہے یا دوسری لفظوں میں میں آپ کو پنجابی میں کیونکہ ہمارا یہ چینل پاکستان کے دیہاتوں میں بھی دیکھا جاتا ہے اور دنیا بھر کے کیونکہ انڈیا کے بھی دیہات میں دیکھا جاتا ہے بنگلہ دیش میں بھی تو میں اگر پنجابی بھی آپ کو بتاؤں تو اس میں بھی آپ ہی کا فائدہ ہے آپ جب اپنے شنافتی کارٹ کی تصویر لینے لگتے ہیں پرابلم نمبر ٹو تو اس میں آپ کے شنافتی کارٹ پر کسی بھی صورت لائٹ کا لشکارہ نہیں آنا چاہیے جب لائٹ کا لشکارہ آتا ہے تو بھی آپ کی کی وائی سی جب اپروف ہونے گئی ہوتی ہے تو آپ کو کر دیا جاتا ہے فیل پرابلم نمبر ٹھری آپ چاہے بنگلہ دیش میں ہیں انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں آپ کے پاس ہونا چاہیے سمارٹ کارٹ سکرین شورٹ اس کے میں نے ایمیجز اس ویڈیو کے دوران میں نے چلا دی ہیں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں سمارٹ کارٹ جسے ہم سیم والا کارٹ کہتے ہیں پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی ان پر سیم جو ہے اولیڈی چسپوں ہوتی ہیں پیوست کر دی گئی ہوتی ہے اسی کارٹ سے آپ اپنی کی وائسی کا تیسرا سٹیپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سم والا کارٹ یعنی سمارٹ کارٹ نہیں ہے تو آپ کی کی وائسی تین یا چار دن بعد فیل ہو جائے گی یہی وہ پرابلم ہے بہت بڑی تیسری جس نے لوگوں کو پاگل کر کے رکھا ہے چوتھی گلتی آئیڈی کارٹ کی جب آپ کے سامنے آپ کا فیس آتا ہے تو وہاں پر آپ کی وائسی میں سب سے بڑی گلتی کر دی ہیں چوتھی گلتی دوستہ یہ دیکھئے گا یہ آپ کے سامنے اینگل مند کے آتا ہے یوں آپ نے اس کے آتے ہی اس پر اپنے فیس کو یہاں تک لے کے آنا ہے کائنلی گور کیجئے گا اور وہ آپ کو کبھی یوں یا یوں کرنے کا بولے گی یا پھر وہ آپ کو فیمیل جو زیادہ تر سو میں سے نوے پرسٹ وہ آپ کو بولتی ہے اپ اینڈ ڈاون یوں آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے ایک یا دو بار ہی کرنا ہے تو آپ کی سناپ اگل جائے جب آپ یہ موہ اوپن اور بند کرتے ہیں تو انہوں نے آپ کے چلے کے کچھ فیشلز دیکھنے ہوتے ہیں سام ٹائم وہ آپ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں تن یور فیس تن یور فیس لائٹ لیفٹ آپ نے آواز کو گور سے سننا ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی چوتھی گلتی اب پانچ میں ہی گلتی موسٹلی بہت بڑی گلتی کاؤنٹ ہو رہی ہے یہ وہ یہ ہے کہ آپ آئی ڈی کارڈ کی فوٹو اپنے پاس اپنا آئی ڈی نہ ہونے کی وجہ سے کسی دوست کی سنیپ اتار دیتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے کہ دوست کے شناتی کارڈ کی فوٹو اتاری اور اپلوڈ کر دی اور جان چڑھو اور جب فیس ویریفیکیشن کی بات آتی ہے تو اس میں آپ یوزر کی طرف سے تو دوستو ہوفولی کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ گلتی مت کریں جس کا شناتی کارڈ ہو اسی کی فیس ویریفیکیشن ہو فیس ویریفیکیشن میں اور آئی ڈی کی پانچ گلتیوں میں اگر آپ کی وائی سی یعنی کہ نو یور کسٹمر وہ جان کی وائی سی کا مطلب ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ اپنے کسٹمر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا کسٹمر دکھتا کیسے ہے اس کی فیس ویریفیکیشن کیسی ہے اور اس کا وہ تمام ریکارڈ اپنے پانچ گلتے ہیں تو دوستو ہوفولی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی سے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ